سوبت پر سے رحیم بخش نعیم کے مطابق 18 اکتوبر ثانیہ کارساز کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ سوبت پر میں ایک تقریب مراکت ہوئی جس کی مہمانیں خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء میر دوران خان خوصہ، میر خادم حسین خوصہ، حاجی خامن بخش خوصہ، میر عبدالحق خوصہ تھے تقریب میں شہدائی کارساز میں شہید ہونے والے جیالوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماء یار محمد گولا، ماما، عبدالوحاب، کنزانی، جارہ خان، گولا، سوالی خان تھئیم اور دیگر کارکنان اور جیالیں بڑی تعداد میں موجود تھے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی، زلہ صوبت پر کے ٹکٹ ہولڈر، عمامی لیڈر میر دوران خان خوصہ، حاجی خامن بخش خوصہ، میر خادم حسین خوصہ اور دیگر نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے 18 اکتوبر کو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے کارکنوں نے سانیہ کارساز کے موقع پر جس بہادری سے اپنے قائد بنظیر بھٹو کی حفاظت کر کے بہادری کی مثال قائم کر دی ہم سانیہ کارساز کے بہادر صفوتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سانیہ کارساز کی برسی کے موقع پر کیا انہوں نے کہا ملک دشمنہ ناسن نے بنظیر بھٹو کو راستہ سٹھانے کے لیے ان کے کافلے کو صفاکانہ انداز میں نشانہ بنایا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے درجن و جیالے اور کارکن اپنے خون کا نظرانہ پیش کر کے عالی رتبے پر فائز ہو گئے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے آج ان کی برسی ہے جنہوں نے ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی ملک میں عدل و انصاف کی مضبوطی کے لیے اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دی ہم ان کی لازوال قربانیوں کو پور خراجہ کی دھتیش کرتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں سانیہ کارساز کا خون بھی شامل ہیں ہم ان کی اس عظیم قربانی کو فرموش نہیں کریں گے آخر میں شہدہ کو اس آل سواب کے لیے دعا اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا